اسلام علیکم یہ دیکھیں کتنا مزے کا خوبصورت کیک بنائی ہے کیا بات ہے دیکھنے کے پیس دیکھیں کتنے پیاری ہے ناشتے میں کھائیں چاہے صبح ٹائم کھائیں آپ شام کو کھائیں دپیر کو کھائیں جس پر مرز بہت پیاری ہے مزے کے ٹیسٹی خوبصورت بھی ہیں ویلکم نیو سبکرائیورز اسلام علیکم کیسے آپ صاحب اور آج میں ایک انڈوں کا کیک بناؤں گا فرائی پین میں یہ ہم نے ایک بول لے لیا ہے میدہ اس میں ہم ڈالیں گے اب یہ میرے پاس ہے دودھ اور اس میں جو ہے پوڈر ہے کوکا پوڈر ہے اور اس میں بادام کا پوڈر ہے اور اب میں نے اس میں چینی ڈال دی ہے اور اس میں ہم تین سپون جو ہے یہ ڈالیں گے ڈالٹا گھی کے یہ ڈال دی ہیں اور یہ بڑا مزے کا اور زبردست کیک بنے گا فرائی پین میں مردی بن جاتا ہے بڑا مزے کا اور میں بن جاتا ہے جیسے مردی بن ہے میں مختلف کولٹیوں میں بنا کر دکھاؤں گا اب ہم اس میں ڈالیں گے دو انڈے دو انڈے ڈالیں گے پھر ہم ان کو اچھی طرح سے کر لیں گے بیٹ اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اب یہ دیکھیں میں نے انڈے ڈال لیا اور میں نے اس کو بیٹ کرنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو بیٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح اس طرح میں انٹا کو پھینٹا جا رہا ہوں پھینٹ دیا گیا ہے اور اس کے اوپر یہ میں لگا رہا ہوں مروے جو ہیں یہ مروے ہے ابھی سستے مل جاتے ہیں اس سے جو ذرا خوبصورت لگتا اور یہ ہوتے بھی میٹھے ہیں اس سے ذرا ڈلیشیس آئے گا کھانے کا مزہ بھی زیادہ آئے گا اب میں ان کو بھی مکس کر دیتا ہوں اچھے طریقے ہیں اس طرح یہ دیکھیں مکس کریں گے اور یہ خوبصورت بن گیا اب ہم ہاتھ کے ساتھ کر رہا ہوں اس طرح ہم اس کو مکس کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ مکس ہو چکا ہے اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح یہ بڑا ہی پیارا خوبصورت کلر بھی بہت خوبصورت لگ رہا ہے جو فروڑ جو میں نے یہ جو ڈالے ہوئے ہیں یہ میوہ جو ہے مروے بولتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا دھوڑ ڈالتے اور ان سے اب ہر چیز جو مکس ہو گئی ہے اس میں اپنی خوبصورتی دے رہی ہے مروے جو بیچ میں لگ رہی ہے اس سے کیک کی خوبصورتی آ رہی ہے یہ میں اس میں ونیلہ سینس ڈال رہا ہوں تھوڑا سا اس کا ٹچ ہم دیں گے اس کو وہ پھر اس میں ایک اچھا ٹیسٹ آ جائے گا یہ ٹیسٹ دے دیا ہم نے تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیتی ہیں اس میں یہ دیکھیں تو ما شاء اللہ 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 نے اس میں کتنی برکت ڈال د یہ ہمارا پیارا تیار ہو گیا اور میں نے فرائی پین کے اندر آئل یہ دیکھیں میں ہلکا ہلکا آئل کیوں لگا رہا ہوں بلکہ زیادہ آئل ہی لگانا وہ پھر نیچے سٹ جائے گا تھوڑا تھوڑا میں نے آئل لگا دیا ہے پھر نیچے نہیں لگے گا اب یہ میں نے انڈے والا کیک جو مسالہ تیار گیا تھا وہ میں نے فرائی پین کے اندر اس طرح میں نے یہ ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں نے ڈال دیا ہے اور میں نے اس کے اوپر بھی فرجو ہے میں نے وہ بھی وہ جو تھے لگ آئے ہوئے مسالے کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح یہ کتنا پیارا اور خوبصورت بن گیا ماشاءاللہ اب میں ہلکہ ہلکہ آئل اور سائڈوں پر لگا رہا ہوں جہاں پر میں نے آئل لگا یہ چیزیں پہلے پک جائیں گی سائڈوں پر ہم نے فل تباہ گرم کر کے اس پر لگا دیا اور پانچ منٹ بعد ہم اس کو اٹھائیں گے تو پانچ منٹ بعد انشاءاللہ یہ بہت خوبصورت اور مزے کا کیک بنا ہوگا یہ پانچ منٹ بعد میں نے اٹھایا تو کیک تیار ہو گیا اور میں اس کے پیس کار لیتا ہوں اس طرح چھوٹے چھوٹے پیس کھانے میں پھر اس کا بڑا مزہ آئے گا اور بہت مزے گا بہت خوبصورت بنا یہ دیکھیں شکل بھی بنی ہے اس طرح کا فروٹ کیک میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بزار میں بکتا ہو جاؤں وہ اور سٹائل کے ہوتے ہیں اور ہم نے جو بنایا یہ بہت مزے گا ٹیسٹی ہے اکثر اور تو گروہ میں بناتی بھی ہیں لیکن اس میں کچھ ریسپیز جو میں نے ڈالی ہیں یہ بہت مزے گئی ہیں اس لیے آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں دیکھیں پیس جو اس کے میں نے کاٹے ہیں آپ کے سامنے اس کے ایک پیس کو میں ایسے اٹھا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور خوبصورت پیس تیار ہو چکا ہے تو آہ میں ان کو پلیٹ میں لگاتا ہوں سب کو پلیٹ میں لگا کر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بنایا ان کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہم نے یہ دوسرے پیس کو میں ایسے یہ اٹھا کر دیکھا ہوں سارے بھی سٹھاتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے سے بھی دیکھیں سڑا نہیں ہے نیچے سے بھی یہ ہلکا سا برون ہوا اور اوپر سے بھی یہ دیکھیں برون ہی ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت دیکھنے میں لگ رہے یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں پلیٹ بری کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس طرح یہ دیکھیں آپ اسی طرح تیار کر رہے اور یہ کھانے میں بہت مزید ہے بہت ڈلیشی ہے بہت ٹیسٹی ہے اسی ریسپی سے آپ لوگ گھر میں بنائیں بہت ایزی بن سکتا ہے اگر فرائی پین میں پکا لیں تو یہ تو ہر گھر میں فرائی پین ہوتا ہے اگر وہ یا طبعہ گھر بھی آپ بنا سکتے ہیں جس طرح میں نے آئے لگا اسی طرح پھر آپ انہیں اس کو کور کرنا کسی چیز ہے اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ تیرے تھینکس پار واشک مائی ویڈیو اللہ حافظ تھینکس پار واشک مائی ویڈیو پلیز سبسکرائب